بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکہ میں انتظامیاں بدلتے ہی ڈیل آف دی سنچری کا معاملہ بظاہر خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے جس کی اہم وجہ جو بائیڈن کی میڈلیس پالیسی میں واضح تبدیلی ہے جبکہ جو بائیڈن کی جانب سے صدر بننے کے بعد سے اب تک نیتن یہو اور نریندر موڈی کو فون کال تک نہیں کی گئی جس پر اسرائیل اور انڈین حلقوں میں پریشانی پھیل رہی ہے سعودیہ اور یوئی کو ہتیاروں کی فروخت روکنے کے بعد ایف پینتیس تیاروں کا معایدہ بھی کینسل ہو چکا ہے دوسری جانب سعودیہ کا معروف اخبار عرب نیوز میں پہلی بار اسرائیل کا آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہا گیا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان فلسطین سے لے کر کشمیر تک محاذ کھولتا جا رہا ہے انڈیا سے لے کر اسرائیل اور مغربی ممالک پریشان ہیں اگر اس کے ہاتھ نہ روکے گئے تو خلافت عثمانیہ کی بحالی کو کوئی نہیں روک سکتا جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان چین اور ترکی آنے والی جنگوں کی تیاری میں مصروف ہیں آخر خطے میں کون سے حالات پیدا ہوتی جا رہے ہیں مزید افصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام ترکی چین اور پاکستان کی جانب سے جنگی تیاریوں کے بعد خطے میں مختلف اسٹیک ہولڈرز میں نئی پریشانی دوڑ چکی ہے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان پھر سے برتے تعلقات اور جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سر مہری نے بھی معاملات پریشانکن بنا دیئے ہیں حالیہ اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن نے صدر کا عوضہ سامالنے کے بعد سے اب تک اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو کو فون کال تک نہیں کی حالانکہ اس سے قبل جتنے بھی امریکی صدور ہیں ان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ صدر بنتے ہی سب سے پہلے اسرائیلی ہم منصب کو کال کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ وہ غیر قانونی یہودی آبادکاری کا سلسلہ فوری طور پر روک دے اور سعودیہ اور یوئی کو ہتیاروں کی فروقت بن کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے جس نے ڈیل آف دی سنچری کو پوری طرح خطرے میں ڈال دیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو نے یوئی اور بہرین کا دورہ کینسل کر دیا ہے بظاہر وجہ کوویڈ نائنٹین بتائی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور نورملائزیشن ڈیل کے آگے بریکیں لگنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے اسی اسطح میں سعودی رب کے معروف اخبار عرب نیوز نے پہلی بار اسرائیل سے تعلق رکھنے والی دو شخصیات کا آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوگان کی آگے بند باندھا جائے یہ شام میں پرائیوٹ ملیشیا بنا کر اب عرب ممالک پر چڑھائی کرنے جا رہا ہے فلسطین کا معاملہ ہو یا آزربائیجان کا بہر اے اسوت کا معاملہ ہو یا بہر اے روم کا ہر جگہ اس نے محاذ کھول دیا ہے اور اس نے اب اپنا دائرہ کار کشمیر تک پھیلا دیا ہے اس لیے خطے کے تمام ممالک چاہے یورپ ہو یا عرب ممالک ان سب کو مل کر طیب اردوگان کا راستہ روکنا ہوگا ورنہ اوٹومن ایمپائر کی بحالی کو کوئی نہیں روک سکتا واضح ہے کہ یہ آرٹیکل ڈاکٹر ہے آئیٹن کوہن اور ڈاکٹر جوناتھن اسپیر نے عرب نیوز میں لکھا تھا جس کا مقصد عربوں کو پیغام دینا تھا کہ ان کا اصل دشمن ترکی ہے انہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے لیکن جو بائیڈن کی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پر کھڑی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور ہتیاروں کے معاہدے امریکہ عرب کنٹریز کے ساتھ بھی کینسل کر رہا ہے ایسے میں اسرائیل عرب ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ ان کے ساتھ نہ بھی کھڑا ہو تو اسرائیل ان کی دفاعی ضروریات کے لیے کھڑا رہے گا واضح ہے کہ یہ آرٹیکل دو فروری کو شائع ہوا تھا اور یہ آرٹیکل ڈیل آف دی سنچری کو بچانے کی کوشش کا حصہ ہے جبکہ انڈیا کا اکنومک ٹائمز نامی اخبار نے دو دن بعد یعنی چار فروری کو ایک اور آرٹیکل شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ ترکی چائنا اور پاکستان یہ تینوں ممالک آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ چین اور ترکی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ایف ایٹی ایف کے بچھائے گئے جال سے نکلنے میں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مزید کہنا تھا کہ چین اور ترکی پاکستان کے لیے بحری جنگی جہاز بھی تیار کر رہے ہیں اور ٹائپ زیرو فائف فور نامی چینی بحری جہاز اور اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جا رہی ہے اور ترکی کی ایس فارٹ نامی ڈیفینس کمپنی بھی پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے جا رہی ہے حالی میں پاکستان نیوی کے کئی افسران نے بیجنگ اور انکرہ کا دورہ کیا تھا اور اکتوبر میں نیوی چیف نے ترکی کے نیوی بیس اور استمبول شپیارٹ کا دورہ کیا تھا جہاں پر جینہ کے نام سے بحری جہاز تیار کیا جا رہا ہے جبکہ حالی میں پینس تبوگ رومانیہ میں تیار کیا گیا جس سے ترکی کی بندرگاہ اکساز لے جا کر علامتی اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد یرموک نامی بحری جہاز نے بحری مشکوں میں حصہ لیا اور انڈیا کی مخالفت کی باوجود روس کا پاکستان کی قیادت میں امن مشکوں میں حصہ لینا بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھارا یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے دفاعی حلقوں نے خدسہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور چائنہ ان کے درمیان تیزی کے ساتھ دفاعی معایدے اور نیویل اور فضائی مشقہ ہونا یہ سب کچھ آنے والی جنگی تیاریوں کا پیش خیمہ ہے واضح ہے کہ موجودہ صورتحال میں خدسات پیدا ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت عرب اسرائیل پیس ڈیل کا معایدہ ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی جانب سے ایف پینتیس تیارے اور ہتھیاروں کے معایدے کینسل کرنا اور یمن جنگ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا یہ غیر معمولی واقعہ ہے اس لیے عرب ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی کی سم بدلنا پڑ رہی ہے اسرائیل کو خدسہ ہے کہ اس صورت میں میڈلیس ایک بار پھر پاکستان اور ترکی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اس لیے اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی صورت پیس ڈیل کو بچایا جائے اور انہیں یہ باور کرویا جائے کہ ان کا اصل دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ترکی اور اس کے اتحادی ممالک ہیں اس لیے عرب نیوز میں اسرائیلی کولمنس کا آرٹیکل شائع کرنا یہ گویا نورملائزیشن کی ڈیل کو بچانے کی کوششوں کا حصہ ہے جبکہ دوسری جانب ترکی اور امریکہ کے درمیان نئی کشیدگی سامنے آئی ہے ترکی نے حال ہی میں امریکہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ دو ہزار سولہ میں تیب او دگان کے خلاف فوجی بغاوت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اب دوبارہ اسی طرز پر کوششیں کی جا رہی ہیں ترکی کے شہر استمبول میں سٹوڈنٹس کی جانب سے مظاہرے جاری ہیں جبکہ اس مظاہرے کو امریکہ اور فرانس نے ہوا دینے کی کوشش کی ہے جس پر ترکی اور امریکہ کے درمیان لفظی جنگ بھی ہوئی ہے اسی اسنا میں فلسطینیوں کو ڈیل پر رازی کرنے کے لیے یو ای نے فلسطینیوں کی فنڈنگ بھی روک دی ہے تاکہ فلسطینیوں کو بلیک میل کیا جا سکے جس کے بعد قطر نے فلسطین کو فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے اسی طرح قطر میں دو ہزار بائیس کو فوٹبال ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے اسی لئے خطے میں بدلتے ہیں ڈائنامس کی وجہ سے جی سی سی کو قطر کا بائیکارٹ ختم کرنا پڑا ہے جبکہ پاکستان نے میڈلیس کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھتے ہوئے قطر کے ساتھ دفاع تعاون بڑھانے کا بھی اندیا دیا ہے میڈلیس میں طاقت کے خلاقوں پر کرنے کے لیے پاکستان نے میجر جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں سفیر مقرر کیا ہے جس کے بعد انڈیا نے الزام لگایا تھا کہ عرب ممالک کو اسرائیل اور انڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی اسلام پاکستان نے ترک کلچر کے ساتھ اب عرب کلچر کو بھی پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسکولوں میں عربی زبان سکھانے کا بل بھی سینٹ میں پاس کر لیا گیا ہے تاکہ پاکستان کا کسی ایک جانب جھکاؤ کا تاثر زائل ہو سکے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے خطے میں جاری مسائل حل ہو سکتے ہیں خطے میں مسائل اس سے کہیں آگے ہیں اسرائیل مسلمانوں کو ترک اور عرب کلچر میں تقسیم کر کے امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے پاکستان ترکی اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کر کے گویا انڈیا اور اسرائیل کی چال کو ناکام بنانا چاہتا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف عربوں کو بھڑکاتے رہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اٹومان ایمپائے کی بحالی پر کام کر رہا ہے اسی لئے پاکستان نے بھی خارجہ پالیسی میں تبدیلی علانہ شروع کر دی ہیں جس کے لئے پاکستان کے ائر چیف اور پاکستان کے نیول چیف نے حال ہی میں سعودی عرب ترکی اور قطر کے دورے کی ہیں اردن اور مصر کی افواج کے سربراہان کی آرمی چیف جنرل باجوا سے بھی ملقاتے ہوئی ہیں پاکستان گلف آف امان اور گلف آف ادن کی حفاظت کے لئے فورسز کو بھی تیار کر رہا ہے نیوی کے سائز کو بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ کوسٹل ایریا کے ساتھ ساتھ بہر عرب اور بہر ہند میں خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے عرب ممالک اور پاکستان کے درمیان حالیہ قربتوں کے بعد انڈیا نے ایران کو پاکستان مخالف کاروائیوں کے لئے آمادہ کرنا شروع کر دیا ہے اور حال ہی میں ایران کے ڈیفیس منسٹر نے انڈیا کے دورے کر کے دونوں ممالک کے درمیان ملٹری لیول پر تعلقات بڑھانے کا اندیا دیا ہے ایران اور انڈیا کی اگر بات کی جائے تو دونوں ممالک کے بارڈر آپس میں نہیں ملتے انڈیا کا صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ ایران کسی طرح پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین انڈیا کو استعمال کرنے کی اجازت دے اور انڈیا امریکہ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ نیو کلیر ڈیل کے نام پر ایران کو ریلیف فراہم کیا جائے اور بدلے میں ایرانی سرزمین انڈیا اور امریکی ایجنسیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اس معاملے پر ایرانی اسٹیبلشمنٹ تقسیم کا شکار ہے ایک جانب ایران کو دائش کے خطرات کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے اسے افغان طالبان کی مدد کی ضرورت ہے تو دوسری جانب انڈیا ایران کو تیل کی خریداری اور سرمایہ کاری کی آفر کر رہا ہے حال ہی میں انڈیا نے بینگلور میں ہونے والے ائر شو میں ایرانی وزیر دفاع کو مدود کیا تھا جہاں ایران کو پیغام دیا گیا کہ وہ ایران کو فائٹر جیٹس اس کی ٹیکنالوجی بھی دے سکتا ہے اگر ایران انڈیا کے ساتھ تعاون کرے اس صورتحال میں ایران کے لیے فیصلہ کن وقت آ چکا ہے کہ وہ آیا انڈیا اور اسرائیل کے ٹریپ میں آتا ہے یا نہیں جبکہ پاکستان نے حفظ ماہ تقدم کے طور پر ایرانی بورڈر کو سیل کرنے کا کام بھی تیز کر دیا ہے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو ری سیٹ کیا جا رہا ہے جو بائیڈن کی حال یا پالیسیوں کی وجہ سے کسی بھی وقت عرب اسرائیل ڈیل کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے ایسے میں پاکستان میڈلیز کے پانیوں پر سیکورٹی اقدامات کر کے عرب ممالک کو اس ڈیل سے نکلنے میں مدد فرام کر سکتا ہے جو خطے میں گیم چینجر بن سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ